بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو این جی کان اکیڈوی ایٹا گائیڈلائن دو موسٹ امپورٹن چپٹر ان سیکنڈ ڈیر بیالوجی چپٹر نمبر ٹوئنٹی تری کروموسوم انڈی این اے سو اس پہلے لیکچر میں آپ نے دو چیزوں کو کلیر کرنا ہے کروموسوم کا نیم کروموسوم کی ڈسکوری کروموسوم کی ڈیفینیشن ایک سیکشن میں اس کو کور کرنا ہے اور دوسرے سیکشن میں آپ نے نمبر آف کروموسوم کو کور کرنا ہے سو شارٹ سیکشن ہے فرسٹ اس میں دو چیزوں کو کور کرتے ہیں غور سے دیکھیں سب سے پہلے کروموسوم کیا ہے تو دو ورڈ کرومہ سٹیل فار کلر اور سوما سٹیل فار باڈیز تو کروموسوم اصل میں یہ تھرنٹ لائک سٹرکچر ہے کروموسوم یہ ہمارے پاس تھرنٹ لائک سٹرکچر on which genes are located یہ تھرنٹ لائک سٹرکچر ہے اور ایک چیز لکھی ہے میں نے on which genes are located it doesn't mean کہ gene کوئی الگ سی چیز ہے جو اس کے اوپر ہے نو gene is a segment or a part of ڈی این اے اور یاد رکھیں کہ کروموسوم جو ہے اس کی کمپوزیشن ہمارے پاس کیا ہے کروموسوم اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی کون کون سے مالیکیول سے یہ بنا ہے ویچھے تو کمپلیٹ آئی گے کروموسوم کا جو ارگونائزیشن ہے کمپوزیشن اس کو پڑھیں گے بٹ یہاں آپ اتنا یاد رکھیں کہ this is نیوکلیو پروٹین in nature نیوکلیو پروٹین in nature اب نیوکلیو فار نیوکلک ایسید تو اس میں کون سا نیوکلک ایسید ہے اس میں ڈی این اے ہے اور پروٹین اس میں کون سا ہے ہسٹون پروٹین یہاں آپ اتنا یاد رکھیں کہ this is نیوکلیو پروٹین in nature آگے جا کے ہم نے یہ دیکھنا ہے how this ہسٹون پروٹین and ڈی اے کمپائن and form a complete کروموسوم اب یہ کروموسوم جو ہے سیل کے اندر کہا ہوتا ہے so this کروموسوم is found in نیوکلیس یہ کہاں پہ ہے نیوکلیس پہ ہے یاد رکھیں یہ اپیر ہوتا ہے سل ڈیویجن کے اندر سل ڈیویجن کے فیز ایک فیز ہوتا ہے سل سائیکل میں called انٹر فیز تو یاد رکھیں اس بات کو this is very important کہ انٹر فیز میں یہ کروموسوم uncondense ہوگا uncondense ہوگا اور یہ شو ہوگا نظر آنے لگے گا اور اس وقت اس کو آپ نے کیا کہنا ہے یہ آپ کو نیٹ ورک کے فارم میں تل نیٹ ورک کے فارم میں نظر آتا ہے تو اس کو کرومٹین نیٹ ورک کہا جاتا ہے اس کو کرومٹین نیٹ ورک کہا جاتا ہے کلیر ہوگی یہ بات تو سل سائیکل کے انٹر فیز ہوگی اب اس کے ڈسکوری پہ آ جائیں دو نام آپ نے سیکھنے ہیں ایک جرمن ایمبریولوجسٹ ہے ویلتر فلیمگ ایٹین ایٹی ٹو میں اس نے فارد فرس ٹائم اس کو اپزرف کیا تھا دیکھیں گھوڑ سیکھنے اس سیکنس سے آپ نے اس کو سیکھنا آیا ہے ایٹین ایٹی ٹو میں جرمن ایمبریولوجسٹ کارڈ ویلتر فلیمگ یہ ویلتر فلیمگ نے اس کو فارد فرس ٹائم اپزرف کیا تھا وین ہی واس سٹڈی سیلمندر لارو تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور دوسری بات پھر ورڈ کروموسوم جو ہے ویل کروموسوم اس کو یوس کیا تھا ٹھیک ہے سو کرومہ سٹین فارم کلرز ایڈ سوم آف آر باڈی غور سے دیکھیں ذرا کروموسوم ورڈ اچھا دونوں میں ڈیفرنس کر لیں ویلتر اور ویل ڈیر اصل میں دونوں آپ کو پرنونس کرتے وقت سیم ہی نظر آتے تو ویلتر نے ابزرف کیا تھا اور ویلتر نے اس کو نام دیا تھا تو یوکی ریارٹ کے اندر کروموسوم جو وہ ڈی ای اے اور پروٹین سے بنا ہے اور پروکی ریارٹ کا سنگل ڈی اے اے ہوتا ہے جس کو آپ نے کروموسوم کہنا ہے کہہ سکتے ہیں یوکی ریارٹ کا تو آپ کو بتائیں کہ ڈی اے اور پروٹین سے بنا ہے بٹ پروکی ریارٹ میں جو چونکہ وہاں تو سنگل ڈی اے اے ہوتا ہے تو اسی ڈی اے اے کو آپ اس کا کیا کہہ سکتے ہیں اس کا کروموسوم کہہ سکتے ہیں یہاں تک بات کلیر ہو گئی ہے تو آگے آئیں اور پہلی بات یاد کرنی ہے کہ سپیشیز میں نمبر آف کروموسوم ڈیفرنٹ ہوتے ڈیفرنٹ سپیشی میں نمبر آف کروموسوم ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لائک آپ کے بک میں فنگل جو پینیسیلیم ہے اس میں ایک پیر کا ذکر ہے اور کچھ فنز ایسے ہیں کچھ پلانٹس ایسے ہیں جس میں فائف ہنڈرڈ پیر تک ہوتے ہیں اب آپ نے جو چیزیں ایم سی کیوز کے لیے سیکھ نہیں ہے وہ کیا ہے غور سے دیکھیں نمبر آف کروموسوم میں میں آپ کو کچھ شارٹ کٹ فارمولے دے رہا ہوں اس کو آپ نے سیکھ لینا ہے غور سے دیکھیں اگر کہی پہ ٹو سیٹس آف کروموسوم ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ڈیپ لائٹ پھر تری سیٹ ہے تو ٹھپ لائٹ فور سیٹ ہے تو ٹیٹ راپ لائٹ فائف سیٹ ہے تو پینت پلائٹ اور اگر میری سیٹس آف کروموسوم ہیں تو اس کو آپ کہیں گے پولی پلائٹ کروموسوم پولی ورڈ یوز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہیپ لائٹ تو ہیپ لائٹ جو ہے اس کو آپ ایسے یاد کریں ہاف آف فل ہاف آف ٹوٹل نمبر کو کیا کہیں گے ہیپ لائٹ اس کو کہیں گے ہم دوسری بار مانو پلائٹ آپ نے کس کو کہنا ہے مانو پلائٹ مانو سیٹ فر ون تو ون سیٹ آف کروموسوم ون سیٹ آف کروموسوم this is کال مانو پلائٹ اب ایک سنٹل ساپ کے بک میں لکھا ہے اس پیرا گراف کے آخر لی کہ ہیپ لائٹ سیل جو ہے ہیپ لائٹ یہ کیا ہو سکتا ہے تو ہیپ لائٹ سیل میں بھی مانو پلائٹ ہیپ لائٹ سیل میں بھی اپ لائٹ ہیپ لائٹ سیل میں بھی ٹھپ لائٹ ہیپ لائٹ سیل میں بھی ٹھپ لائٹ سو آن ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر آف کروموسوم ٹوٹل جو ہے سپوز ایک سیل آکٹ اپلائٹ ہے جس میں آٹھ کروموسوم ہے تو اس کا ہیپ لائٹ کیا ہوگا یہ نمبر آف کروموسوم دیوائید بی 2 is equal to ہیپ لائٹ نمبر آف کروموسوم دیوائید بی 2 is equal to ہیپ لائٹ دوسرا فرمول آن کر لیں نمبر آف کروموسوم نمبر آف کروموسوم دیوائید بی نمبر آف سیت is equal to monoplyde is equal to number of chromosomes in monoplyde اس پہ آپ practice کرنے تو suppose ایک ایک individual ہے جس میں ہمارے پاس 36 chromosome ہے 36 total ہے تو آپ نے اس کا haploid معلوم کرنا ہے تو 36 کو divide by 2 کریں 18 اس کا کیا ہوگا haploid ہوگا اگر آپ کو دیا گیا ہے کہ 36 total ہے اور یہ individual جو ہے اس کے ہر ایک set میں 6 chromosome ہے تو 6 n ہوگا نا تو 36 divide by 6 36 divide by 6 اگر آپ کو پتا ہے کہ 36 ہے total اور آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ 6 set سے بنا ہے تو 36 divide by 6 is equal to to 6 تو اس کا monoplyde number کیا ہوگا 6 ہوگا جتنی آپ اس پہ practice کریں گے یہ آپ سیکھتے جائیں گے اور یہ آسان ہوتا جائے گا تو practice کرنا اس پہ انتہائی ضروری ہے آپ کے بھک میں ایک table ہے page number 230 کے اوپر human being میں کہا گیا ہے کہ 46 chromosome ہے تو اس کا haploid 23 ہے اس کا monoplyde بھی 23 ہے what is the reason behind this try to understand یہ ایک sentence آپ کو دے رہا ہوں اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے number of chromosome کے سیکھنے کے لیے ادھر دیکھیں میری طرف یہ آپ اس طرح یاد کر لیں کہ with those those individuals having only two sets of chromosome those individuals having only two sets of chromosome will have same haploid and monoplyde جس میں صرف دو set ہوں گے تو اس کا monoplyde اور haploid ہمیشہ سے ہم ہوگا کیسے human being میں 46 total ہے اور human being جو ہے وہ 2N ہوتا ہے اس کا diploid تو دیکھیں 46 divided by 2 is equal to 23 یہ اس کا haploid ہے چونکہ sets دو ہے تو monoplyde find کرنے کے لیے بھی آپ کو 46 divided by 2 کرنا ہوگا یہ دو فارمولی ضروری ہے number of chromosome divided by sets is equal to number of chromosome in monoplyde تو ہمارے body میں monoplyde اور haploid دونوں کیا ہیں وہ سیم ہیں کلیر ہوگا یہ بات اس پہ آپ پریکٹس کریں تو زیادہ آئیے آسان ہوتا جائے گا اور پریکٹس ایمسی گیوز آپ اس کے ہمارے ایمسی آسان نیو کو و حرمز ہی ڈیو ڈیو آسان دیو ٹ نیو دیو ڈیو ٹ